بات ہے کہ قوم کو ایک مضبوط قیادت چاہیے خوصلہ مند قیادت چاہیے دل والی قیادت چاہیے جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہ وہ خاتون تھیں بے نظیر بٹو 1990 میں خطرہ ہوا کہ ہمارے ایٹمی احساسوں پر حملہ ہوگا اور یہ حملہ تین قوتیں مل کے کرنا چاہتی تھی امریکہ، ایرائیل اور بھارت ہماری انٹیلیجنس ایک ایک بات کا پتر چلا لیا اس نے کہ کب اور کس وقت ادرائیل کے جہاز وہاں سے اڑے آئے ہماری سردوں کے نزدیک آئے مقبودہ کشمیر تک گئے اور جا کر کے تمام جائزہ لیا اور حملے کی تیاری کی اس خاتون نے فیصلہ کیا اپنے سفیر کو بھیجا بھارت جا کے بتا دو کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو پھر there will be no hold on bar ہم وہ کریں گے کہ دنیا دیکھے گی اپنے ایف سکسٹین کو کہا کہ آپ جاؤ تیار ہو جاؤ ماری پور بھیجا that was a one way mission کہ جاؤ اور جتنے بھی بھارت کے جو ہے ایٹمی صلائیتوں کی جگہیں ان کو تباہ کر کے رکھ دو جب امریکہ نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو کہ پاکستان تو بہت کچھ کرنے کو تیار ہے وہاں سے رابرٹ گیج بھاگے ہوئے آئے آ کر کے جو ہے آ کر کے جو ہے پاکستان کو سمجھانے کی کوشش کی ہمارے صدر غلامی صاحب نے کہا دیکھو جو کچھ کیا گیا ہے وہ ہم اس پہ عمل کریں گے اگر ہمارے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ایک خاتون ہوتے ہوئے انہوں نے یتنا مضبوط فیصلہ کیا ہمیں اب سوچنا ہے اس مشکل وقت میں کیسے ہم نے کھڑا ہونا ہے کیسے ہم نے مضبوط فیصلہ کرنا ہے قوم کے اعتماد اور اس کی ہمت اور حوصلے کے برابر اپنی اغیت قیادت کو لانا ہے یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے قوم اپنے حوصلے میں یہاں ہے ہماری قیادت زمین کے لیول پہ ہے مضبوط قیادت کی ضرورت ہے اور یہی وقت ہوتا ہے کہ جب ہماری قیادت کا امتحان ہوتا ہے